محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہرشے کی نگرانی کرنے والا ہے کیا یہ جو تمہاری پوج بنی ہوئی ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتی ہے پیشک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا یہ تم کو روزی دے سکتی ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرب ہو گئے ہیں کیا وہ شخص جو موں کے بل جلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتا ہے جو سیدھے سیدھے سرات مستقیم پلچر رہا ہے آپ کہہ لیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لئے کان آکھ اور دل کرا دیئے ہیں مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو جو محمد Vadوة جو محمد محمد عووذ باللہ من الشیطان الخجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 فروردگار عالم نے اس سورے کے اندر توحید کی علامتیں اور نشانیاں بیان کرنے کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ کیا تھا اور جو آخری آیت ہم نے دلاوت کی تھی وہ یہی آیت تھی وَلِلَّذِينَ عَقَفُرُوا بِرَفِّهِمْ عَذَابُ السَّعِيدِ وَلِلَّذِينَ عَذَابُ اس کے اندر پر وردگار عالم انہیں جہنم کی آگ کی اوثاق رہا ہوتی ہے کہ جہنم کیسی ہے ضرور پڑی محمد والے محمد کشان وَلِلَّذِينَ عَقَفَرُوا بِرَفِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَا وَبِسْتَ الْمَصِيحِ وَإِذَا اُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا فِيهَا الشَّحِيخَةً وَحِيَا سَفُورُ کہ جب یہ کاثر اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جب یہ ڈالے جائیں گے تو وہاں پر یہ ایک آواز سنیں گے سَمِعُوا فِيهَا شَحِيخَةً یہ ایک آواز سنیں گے ایک چیخ سنیں گے وَحِيَا تَفُورُ اور یہ آگ مسلطل اُبَل رہی ہو شہید کسے کہتے ہیں شہید کہتے ہیں کہ غضب کی عالت میں جب کوئی آدمی چلا رہا ہوتا ہے شور مچاتا ہے اور کسی پر دان رہا ہوتا ہے تو چلا چلا بھی جو آدمی بول رہا ہوتا ہے تو اس آواز کو جبان میں شہید کہا ہوتا ہے یعنی ایک جس میں اشارہ ہے کہ جہنم کی آدم اس غضب میں ہوگی اس غضب کی حالت میں ہوگی کہ اس کے لئے سے آواز نکل رہی ہوگی اور وہ جہنمیوں کو عذاب میں مقتلع کرنے کیلئے بیجھے لیں ایک ہوئی ایک سفر جہنم کی آدمی اور دوسری سفر جو بیان کی ہے وہ بیانی سفر کی وہیہ تکور کہ یہ آگ ہمیشہ جولان میں اور قرآن میں رہے گی یہ آگ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی اٹھتی رہے گی بیٹھنے والی آگوں میں سے ہی ہیں دنیا کی آگے ایسی ہوتی ہے کہ جس کا ممبا جن کا ایندھن کم ہو جائے تو وہ آگ سس پڑھیا گی لیکن قرآن مجید جہنم کی آگ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہیہ تکور کہ یہ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی اور اس کے بعد اگلی آیت ترشاہ سنبایا کہ یہاں بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ یہ آگ اس شدت سے ترپ رہی ہوگی کہ جدا ہونے کے لیے اپنے ممبا سے الگ ہونے کے لیے بیچین ہوگی اور جب بھی کوئی قوم اس جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی جب بھی کوئی اس میں آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کا جو نگہبان ہے وہ اس قوم سے ایک سوال کرے گا وہ سوال یہ کرے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جو تم کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا دیکھیں عزیزو دین حقیقت میں دین پر عمل کرنا دو چیزوں کے مجموعے کا نام جن کے اندر اگر انسان نے اعتدال قائم کر دیا تو یہ انسان دین پر کما حق ہو عمل کر پائے گا نہ ایک کو کم ہونا چاہیے نہ دوسرے کو زیادہ ہونا چاہیے ضرور پڑی محمد وعالمہ وہ دوسرے کہ جس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں گا کہ جس کے اعتدال انتہائی ضروری ہے وہ چیزیں کیا ہیں خوف اور رجا خوف اور رجا جو انسان کے ادر پایا جاتا ہے انسان کے ادر امیل ہو پروردگار عالم تھے کہ پروردگار عالم میں یہ بخشش کرے گا یہ ہے رجا انسان کو یہ خوف ہو کہ میرے گناہ مجھے جنت میں جانے سے رکاوٹ پڑیں گے اور میرے گناہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے میرا پروردگار مجھے سزا دے گا میرے گناہوں کی وجہ سے یہ خوف یہ دونوں خوف اور رجا کو انصور اگر برابر رہے تو انسان اعتدال سے قائم ہو جاتا ہے اور اگر کسی ایک میں کمی آئے چاہے خوف میں کمی آئے چاہے رجا میں کمی آئے دونوں صورتوں میں انسان انعراف کا شکار ہو جائے گا وہ کیسے ہے جس لیے کہ اگر انسان کو خوف نکل جائے امید رہ جائے فقط کہ پروردگار عالم مجھے معاف کرنے والا ہے پروردگار عالم مجھے بخشش کرنے والا ہے تو یہ انسان گناہوں سے گریز نہیں کرے گا گناہوں ہی مبتلا ہوتا جلائے گا پر اگر انسان خوف میں مبتلا ہو جائے کہ میرے اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ ہیں کہ اس کے پاس سے رجا نکل جائے امید نکل جائے تو پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ کہ انسان مایوس ہو جائے گا یاس کی طرف چلا جائے گا ضرور پڑھئے محمد بارے محمد شاہد ایک پھر دوبارہ ضرور پڑھ دیں انہی دو اعصاف کو پیدا کرنے والے کو کہ جو شخص انسان میں یہ اعصاف پیدا کر دے اسے بشیر اور نظیر کہتے ہیں حضرت ختمی ملتبت کی دو صفات ہمارے پاس پائی جاتی ہیں کہ بشیر اور نظیرہ حضرت ختمی ملتبت بشارت بھی دینے والے ہیں اور نظارت کرنے والے لئے ہیں کچھ خبری بھی سنانے والے ہیں کہ مومنی کے لئے جنت آمادہ کی گئی ہے اور یہ درانے والے لئے ہیں وعید دینے والے لئے ہیں کہ اگر گناہ ہو لوگ صدار ہو گئے اور کمر ارپیان کیا تو تُنہیں جہانسنم پہ ڈالا جائے گا یہ دوڑوں صفات بشارت اور نظارت کے انوان پہ یہ جب رضول اپنا کام کرے کہ بشارت والے پہلوں کو انجام دیں گے تو انسان کے حضر ایک مسلمان کے حضر امید کا پہلوں بڑھے گا اور جب حضرت خسن مرتبط اس کام کو انجام دیں گے کہ انسان کو گناہوں سے خوف دلائیں گے پروردگار کی ماتیت سے خوف دلائیں گے تو یہ نظارت کا کام ہے لہذا چونکہ تعلقہ جہنم کا جہنم کے دروازے میں کھڑا ہے اب کوئی جہنمی جہنم کی طرف لائے جا رہا ہے اگر انسان کو جہنم سے بچنا ہے تو کت منصر کی زیادہ ضرورت ہے نظارت کی ضرورت ہے لہذا وہ جہنم کا داروگا جہنم کے دروازے پر جب بھی کسی قوش کو کسی قوم کو کسی گروہ کو جہنم کی طرف لائے جائے گا تو جہنم کا داروگا اس قوم سے اس قوم سے ایک سوال کرے گا کیا تمہارے پاس کوئی نظیت نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا تھا جو تمہیں پروردگار حالت کی معافیت سے ڈرائے جو تمہیں پروردگار حالت کی خوبص سے ڈرائے جو تمہیں پروردگار حالت کی شرط سے ڈرائے یہ ایک سوال کرے گا وہ داروگا ہے جہنم اور جہنمیوں سے اب یہاں پر آکے جہننیوں پر ایک جواب ہے جو قابل ہے مشاہدہ ہے جس کو آگے والی آیتوں میں یہاں پر پوٹ کیا ہے آیت کہتی ہے کہ قَالُوا بَلَا قَجْ جَعَنَا نَذِيرُ وہ کہیں گے کہ ضرور حتماً ہمارے پاس نظیر آیا تھا قَالُوا بَلَا ہاں قَجْ جَعَنَا نَذِيرُن ہمارے پاس نظیر آیا تھا لیکن کیا ہوا فَقَذَبْنَا ہم نے اس کو جھٹلایا وَقُلْنَا فَا نَذِرَلْ لَا هُو بِنْ شَيْءٍ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اِنْ اَنْ تُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ قَبِيرُ تُو لوگ کُلِ گُمْرَاهِی میں بھٹک رہے ہو یہ کون کہہ رہا ہیں یہ جہنمی کہہ رہا ہیں کہ ہمارے پاس آیا تھا نظیر ہمارے پاس جرانے والا آیا تھا لیکن جب آیا ہمارے پاس تو ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ ہم نے اس کو جھٹلایا کہ تم جھوٹے ہو مَا نَذِرَلْ لَا هُو بِنْ شَيْءٍ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اِنْ اَنْ تَا إِلَّا فِي ضَلَالِ قُبِيرُ تم لوگ جو اپنے آپ کو نظیر کہتے ہو تم ہی گُمْرَاهِی میں ہو یعنی کیا ہوا ہے ہوا یہ کہ وہ لوگ وہ امراض کے جس کو پروردگار ہے عالم نے نظارت کا تام سوپا تھا درانے کے لیے جلے بیجا تھا اگر انسان انہی کو جھٹلانا شروع کر دے اُنہی کا انکار کر دے تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ اسے جو ہے وہ کوئی جرانے والا اس کے لیے شامل حال کر دے لیکن مسئلہ یہاں پر اتنا سا ہے کہ اگر کوئی خوداتا نمائندہ ہے خوداتا پیغمبر ہے کوئی نظیر ہے اور آخر یہ پیغام دے رہا ہے کہ پروردگار ہے عالم کی جانت سے آیا ہوں جرانے کے لیے تو ایک انسان کو کیسے پتا چلے ایک انسان کو کیسے معلوم ہو کہ یہ کہنے والا شخص اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کی طرف سے انسان پر معمور ہے یہ انسانوں کو کیسے پتا چلے اس کا اگر کسی کو پتا ہی نہ چلے کوئی اگر یقین ہی نہ دربائے بجارہ جس کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ جو شخص مجھے دارا رہا ہے خدا کا نمائندہ ہے تو اس کا تو کوئی خطور ہی نہیں ہے اس کا تو کوئی خطور ہی نہیں ہے تو پھر کیا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس آیات کے اندر کہ جس کے مات پروردگار کا کوئی نمائندہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ پروردگار کا نمائندہوں میں تو میں ڈھرانے کے لئے آیا ہوں اور انہوں نے اس کی بات پہ یقین ہی آیا جو نے جھٹلا لیا کیا یہ ایسے لوگ ہیں نہیں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کیونکہ ایسے لوگ ہوتے تو معذور ہوتے ایسے لوگوں کے عذر کو پروردگار آدم قرور کرتا ہے یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس لڑیل کے ذریعے سے پروف ہو چکا ہے کہ یہ آدمی پروردگار کا تمائندہ ہے پروردگار کی جانت سے آیا ہے موجزے سے پھے اس نے حاضر کر دیا ہے کہ میں پروردگار کی جانت سے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہٹ در نہیں کرتے ہوئے اس شخص کو جھٹلا رہے ہیں بہت بھی سنسیٹم نکتے کے طرف آگئے ہیں ہم کہ دین میں تاکل دین میں عقل بہت ہی اہم انفردگار کا ہمارے ہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ من کانا آقلن نہیں ہوتے دونوں جملوں کو چھوڑیے گا جملہ کیا کہہ رہا ہے کہ من کانا آقلن کانا لہو دینن جو آقل ہوگا اس کے پاس دین ہوگا وہ من کانا لہو دینن لہو جنہ تخلت جنہ جس کے پاس دین ہوگا وہ جنہ میں جائے گا یعنی کیا مطلب پہلے مرہنے میں عقل ہو عقل ہوگی جو دین آئے گا اور دین آئے گا تو پھر اس کے پاس جنت کی بشارب موجود ہے لیکن ہم نے کہہ سمجھ رکھا ہے ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دیندار وہ ہے جو استیائے بے وقوم ہو جو استیائے نادات ہو جتنا اگر آپ بے وقوم ہوگا ہم اسی کو دیندار سمجھتے ہیں اسی کو متضیع سمجھتے ہیں جبکہ حیثان نہیں ہے روایات بھی ملتا ہے کہ امام کے پاس لوگوں نے آکے کسی کی جائے گو عبادت کی تاریخ کی دیندارے کی تاریخ کہ پلانے تو بڑا دیندار آتنی ہے بڑا نمازی بڑا پریزگار ہے تو امام نے پلانے سے سوال کیا ولہو عقلوں کیا عقل مند بھی ہے امام کسی کے راہری دینداری سے متاثر نہیں ہو رہے راہری اٹھبے سے متاثر نہیں ہو رہے بلکہ سوال کر رہے کہ یہ دین میں جو عمل کر رہا ہے نماز روزی جو انجام دے رہا ہے دینداری سمجھتے ہو اس آجنے کے بس عقل بھی ہے لوگوں نے تاجب کیا بولا ہم تو اس کی نماز کی بات کر رہے ہیں کہا کہ ہم تو اس کی دین کی بات کر رہے ہیں کہ اگر عقل ہے تو دین ہے اگر عقل نہیں ہے تو نماز عبادت کو انجام دے رہا ہے فضول کی اٹھبے ہیں آیت سنیے گا آگے جو عماری ہے آیت کہہ دیئے کہ قَالُوا بَلَا قَدْ جَعْنَا نَذِيرٌ فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِنْ شَيْءٍ اِنْ تُمِ اللَّا فِي ظَلَالٍ قَبِیرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اوْ نَأْكِلُوا مَا كُنَّا فِي أَجْعَابِ السَّعِيرٌ اگر ہم ان لوگوں کی بات سن لیتے یا ان کی بات پر غور و فکر کر لیتے مَا كُنَّا فِي أَجْعَابِ السَّعِيرٌ ہم جہنمیوں بیسے نہیں ہوتے یہاں پر خود جہنمی اپنی بےوقوفی اپنی دیوانگی اور اپنے ابلہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور ایک عجیب پیمانہ بھی لیا جا رہا ہے کہ ابھی ہم نے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو آدمی آ کے تعویٰ کر رہا ہے کہ پروردگار کی جانے سے بھی سمائے نہیں ہے اگر سمجھ میں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ